بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین بڑے منافع کا لالے دیتے ہیں لوٹ کر رفو شکر ہو جاتے ہیں آج کا ہمارا پرگرام ہوگا الحیات گروپ آف کمپنیز کے مالک جانزیب آلم کے اوپر آج پرگرام میں آگے چل کر آپ کو میں بتاؤں گا جانزیب آلم گروپ کو پگرام پرگرام میں جانزیب آلم کتنا پیسہ پاکستانی عوام سے لوٹ کر فرار ہوا ہے۔ پھر ہم بات کریں گے سمارٹ گروپ کے اوپر بھی گروپ کے آف کمپنیز کے اوپر جو اس کے چارٹڈ اکاؤنٹڈ ہونے کے دعویدار مالک تھے نوید اختر ان کا اصل نام نوید خان ہے اور ان کے بینک اکاؤنٹس بھی کلوز ہو چکے ہیں میں نے دو بینک اکاؤنٹس آپ کو بتایا تھے کہ کسی کے نام پر نوید خان نے کھولے ہوئے ہیں ان میں سے ایک کا نام احمد تھا اور دوسرے کا نام عبدالقدوس تھا یہ دونوں بینک اکاؤنٹس فریز کر دی گئے ہیں جبکہ سمارٹ آئی لینڈ کے اوپر جتنے بھی اکاؤنٹس سے وہ تمام فریز ہو چکے اور اب نوید اختر جیسا نو سرباز بھی دفتر خالی کر کر فرار ہو چکا ہے اب انویسٹرز پرشان ہے کہ وہ کس کمپنی میں پیسہ لگائے انویسٹرز پرشان ہے کہ کمپنیز آتی ہیں لوٹ مار کرتی ہیں باگ جاتی ہیں لیکن ہمارے ادارے حرکت میں نہیں آتے فور یو ریل ٹریڈرز کے اوپر بھی اسلامباد میں ایک مقدمہ درج ہوا ہے ایک ڈاکٹر صاحب کے جاننے والے نے مقدمہ درج کروایا اس کے اوپر آپ کو بتائیں گے کہ فور یو ریل ٹریڈرز کے انویسٹرز کیا کریں کیونکہ فور یو ریل ٹریڈرز کے جو مالک تھے ساجد حسین جو عمرے کی ادائی کیلئے گئے انہوں نے اپنا ایک ویڈیو بیان جاری کیا اور دعویٰ کیا کہ وہ یکم اگست سے پہلے پہلے پاکستان واپس آ رہے ہیں اور تمام انویسٹرز کو ان کا پیسہ واپس کریں گے اس بات میں کتنی صداقت ہے یہ آگے چل کے آپ کو بتائیں گے مقدمہ فور یو ریل ٹریڈرز کے خلاف کہاں پہ درج ہوا کون کون سا کمیشن ایجنٹ گرفتار ہوا اب آگے کیا ہوگا یہ ساری باتیں ہم آپ کو بتائیں گے لیکن خدا رہا ہم آپ سے درخواست کر رہے ہیں کہ کسی بھی کمپنی میں جو آپ کو منافقہ ٹورز کا گاڑیوں کا موبائل فونز کا لالج دے آپ ان میں سرمایہ کاری مت کریں کیونکہ ان نو سربازوں کا کوئی فیزیکل بزنس ہوتا نہیں صرف منی روٹیشن ہوتی ہے اور انڈ یوزرز آ کے پرشان ہو جاتا ہے کہ اب اس کا پیسہ واپس کیسے ملے گا الحیات گروپ آف کمپنیز کے ہم بات کرتے ہیں جو کمیشن ایجنٹ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ الحیات تا حیات اب وہی کمیشن ایجنٹ دیگر کمپنیز کو جڑ چکے ہیں الحیات گروپ آف کمپنیز کی جو چیئرمین تھے جو مالک تھے جانزے بالم انہیں اپنے چار سے پانچ ٹاؤٹ پاکستان میں چھوڑ دیئے اور ان کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ جتنے بڑے بڑے لیڈرز ہیں جنہوں نے سیلیں لائی تھی اب ان کو لڑایا جائے آپس میں اور تمام جو اس فراد ہے اس کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے ان لیڈرز کو اب لیڈرز کا کام ہوتا ہے سیلیں لے کے آنا اس وقت کمپنی کا مالک بھی خوش ہوتا ہے اس وقت لیڈر بھی خوش ہوتا ہے کمیشن ایجینڈ بھی خوش ہوتا ہے کیونکہ اس کو کمیشن مل رہا ہوتا ہے لیڈر کو یہ خوش ہوتی ہے کہ اس کی کمپنی میں پیسہ آ رہا ہے الحیات گروپ آف کمپنیز کے جو مالک تھے ان کے آفیس میں آپ کو معلوم ہے توڑ پھوڑ بھی وہاں سے سمان بھی واپس ایک خاتون لے کر گئی اور اس خاتون کا یہ کہنا ہے کہ جانزے بالم نے اس سے سرمایہ کاری کے لیے رقم لی ہوئی تھی اور آپ کو یہ بھی بتا دیں یہ بڑا اعلان ہے کہ مجھے آج ایک کال آئی اور اس سے کہا جی کہ جانزے بالم تو پاکستان سے فرار ہو چکا ہے اس کالر نے یہاں تک کہا کہ جانزے بالم نے پانچ لوگ پاکستان میں رکھے ہیں جن کے ساتھ جانزے بالم جو ہے وہ کال کے اوپر بات بھی کرتا ہے جانزے بالم ان کو انسٹرکشنز بھی دیتا ہے کہ کس لیڈر کو کس لیڈر کے اگینس کرنا ہے کس لیڈر لڑوانا ہے اور کس لیڈر کے مطلق کہنا ہے کہ اس نے سارا پیسہ اکٹھا کیا ہے تمام وائس نوٹس آپ نے گروپوں میں سنے بھی ہوں گے مجھے وہ چلانے کی ضرورت بھی نہیں ہے لیکن اب بات اس نہج پہ پہنچ چکی ہے کہ جانزے بالم پاکستان سے فرار ہو کر کتر گیا کتر سے وہ یو ایسے گیا اور اب اطلاع یہ محصول ہو رہی ہے کہ آئندہ ایک سے دو روز میں وہ واپس کتر آئے گا جانزے بالم جس طرح دعویٰ کرتا تھا کہ موتی بازار کا پروجیکٹ ہم نے ایک ڈاکومنٹ چلایا ڈی ایچے میں اس کی پراپٹی اب وہ پراپٹی کہاں پہ گئی کیونکہ اطلاع یہ محصول ہو رہی ہے کہ جانزے والم وہ جو ڈی ایچے کی پراپٹی تھی وہ بھی سولڈ آؤٹ کر کے ملک سے فرار ہو چکے ہیں چودہ ارب روپے کا سکیم جانزے والم نے کیا ہے اب جانزے والم سے پیسے واپس کیسے ملیں گے سب سے اہم سوال یہ ہے اب یہ جو نوصر باز جب پاکستان سے فرار ہوتے ہیں ان کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ انٹر پول کے ذریعے بھی آپ کی گرفتاری عمل میں لائی جا سکتی ہے جانزے والم جو یو ایسے میں بیٹھ کر پاکستانی عوام کے پیسوں کے اوپر آیشی مار رہا ہے اور پیچھے پاکستانی عوام اس کو بددوائیں دے رہی ہے اب ان انویسٹرز کا کام یہ ہے کہ آپ نیب میں ڈیٹسوں سے زائد درخواستیں جانزے والم کے خلاف دائر ہو چکی ہیں اور دو سو درخواستوں کا ویٹ کیا جا رہا ہے جب دو سو درخواستیں مکمل ہوگی تو پھر انکوائری شروع ہوگی پھر اس انکوائری کو انویسٹیگیشن میں تبدیل کیا جائے گا اتی دیر میں ایف آئی اے انٹی منی لانڈرنگ سیل نے بھی جانزے والم کے خلاف منی لانڈرنگ کی انکوائری شروع کر دی ہے کیونکہ جو میرے ذرائع ہیں وہ مجھے اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ جانزے والم کے خلاف بہت جلد مقدمہ دنس کر کے بزریہ انٹرپول اس کو واپس لائے جائے گا اتی دیر میں جو ذرائع ہیں وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اگر تو جانزے والم نے انویسٹروں کا پیسہ واپس کر دیا ویل این گوڈ اگر نہیں کرتا تو آئندہ ایک سے دو ماہ کے اندر جانزے والم کو بیرون ملک سے گرفتار کر کے بزریہ انٹرپول پاکستان واپس لائے جائے گا سمارٹ گروپ آف کمپنیز کے جو چارلٹڈ ایکاؤنٹنٹ ہونے کے دعویدار مالک ہے نبید اختر ان کو ایف آئی اے نے سمن جاری کیا وہ پیش نہیں ہوئے ان کے بینک اکاؤنٹس فریز ہوئے جو دو بینک اکاؤنٹس میں نے آپ کو جن کا بتایا تھا ایک بینک اکاؤنٹ تھا احمد کے نام پر یو بی ایل میں اور دوسرا عبدالقدوس کے نام پر تھا یہ دونوں بینک اکاؤنٹس ڈی ایچ اے میں تھے یہ فریز کر دیئے گئے اور یہاں پہ بھی کروڑ اور پیگی ٹرانزیکشن کا سراغ لگا ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ سمارٹ آئی لینڈ کا نام سے بھی ایک اکاؤنٹ تھا اس اکاؤنٹ میں بھی کروڑوں روپے کی ٹرانزیکشن ہوئی ہے اب سمارٹ گروپ کے مالک نوید اختر کے خلاف بھی منی لانڈرنگ کے انکوائری ہوگی کیونکہ سارا پیسہ اس نوصر باز نے بھی دوبی بیئی دیا ہے اچھا ناظرین میں آپ کو یہاں بھی ایک بات بتاؤں کہ یہ لوگ مجھے جس طرح دھمکاتے ہیں چھریڈز کرتے ہیں تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایک پلین وہ ہے جو یہ نوصر باز بناتے ہیں اور ایک پلین وہ ہے جو میرا رب بناتا ہے ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے یہ نوصر باز مجھے طرح طرح کی دھمکیاں دے کے مجھے قتل کرنے کی سادش کرنے کی بھی بہت زیادہ انہوں نے پلیننگ کی لیکن میرا رب کو جو منظور ہے ہونا وہی ہے اب سمارٹ گروپ کا بھی تھیا ٹھپا گول ہو چکا ہے سمارٹ گروپ کے انویسٹرز ان کے پاس گولڈن چانس ہے کہ جلد از جلد ایف ای اے سے رجوع کریں اور اپنی ریکوری اس نوصر باز سے کریں کیونکہ اس نوصر باز کے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہمیں بار بار کیا نام لوں رانا عمران ہے عمران کیا نہیں ہے ملک نوید ہے پھر عزمہ خان ہے آمیر بشیر ہے راجہ ریاض ہے یہ بہت سے لوگ ہیں راجہ ریاض کی اوپر کل میں پروگرام کروں گا دبائی میں راجہ ریاض کی اوپر بھی ایک انکواری چل رہی وہ بہت کوشش کر رہا ہے اس کے اوپر الیک سے پروگرام کروں گا اب آتے ہیں فور یوریل ٹریڈرز کے اوپر میں نے سال پہلے کہہ دیا تھا یہ فراڈ کریں گے وہی بات ہوئی فراڈ کی تھانہ شالی مار میں ایک مقدمہ درج ہوئے یہ مقدمے کا مطن آپ دیکھ لیں یہ مقدمہ جو ہے ایک شخص نے درج کروایا ہے اور اس نے یہ کہا ہے کہ میں نے پندرہ لاکھ روپے کی انویسمنٹ کی تھی اور اس انویسمنٹ کے بدلے جو انویسمنٹ کی تھی یہ سب سے اہم بات ہے ناظرین یہ آپ مقدمے کا مطن آپ دیکھ رہے ہوں گے اس میں جو بکار علی صاحب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پندرہ لاکھ روپے کی انویسمنٹ کی اور فور یوریل ٹریڈرز کا جو ایف الیون میں دفتر ہیں وہاں پہ یہ رقم جو ہے وہاں پہ سید حاشم شاہ کی باتوں میں آگر اس کو میں نے نگ دیئے سید حاشم نے کہا جی کہ آپ کی رقم میں نے وہاں پہ ایک خاتون ہے اس خاتون کو دے دیئے اب وہ خاتون کون ہے یہ سب سے اہم سوال ہے کہ کیا وہ خاتون فور یوریل ٹریڈرز کی جو ہے پارٹنر ہے یا وہ خاتون اس کا بھی اس کمپنی سے کوئی لینا دینا ہے اب یہ آپ مقدمے کا مطن پڑھ رہے ہوں گے اور سید حاشم سے رابطہ کیا تو اس نے کہا کہ اس نے پندرہ لاکھ روپے کی رقم مریم صابر کو دے دی ہے اس نے کمپنی کے ممران کو دی جو باگ گئے اب ناظرین یہ ایک پہلا مقدمہ تھانا شالی مار میں درج ہوا ہے مریم صابر وہ بھی گرفتار ہوئی ہے سید حاشم بھی گرفتار ہوا ہے مریم صابر کی اب اگر اب بیل ہو گیا تو میں اس سے مطلی کچھ کہہ نہیں سکتا البتہ جو سید حاشم رضا ہے وہ چار روزہ جسمانی رمانڈ پر پولیس کے پاس رہا اور اس کو اڈیالا جیل منتقل کر دیا گیا ہے اب جو انویسٹرز ہیں ان کو چاہیے کہ جلد از جلد فور یوریل ٹریڈرز کے خلاف مقدمات درج کروائیں یہ پہلا مقدمہ ہے شیخ ساجد وہ دعویٰ کر رہے ہیں یہ کم اگست سے پہلے پہلے پاکستان آئے گا اور تمام انویسٹروں کو ویڈراول بھی دے گا آفس بھی واپس اوپن کرے گا کیونکہ توڑ پڑ کا خدشہ تھا جو جانور تھے وہ یہ انویسٹرز لے جاتے ہیں اس لئے ان جانوروں کو سائیڈ بھی کیا گیا ہے کتنی صداقت ہے آنے والا وقت بتائے گا لیکن خدا رہا کسی بھی کمپنی میں آپ انویسمنٹ مت کریں اگلے پروگرام تک لے پرمزبان تاہر نصر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ